ڈاکٹر عارفہ کہتی ہیں ایک عید پر میں نے اپنی ماں سے فرمائش کی کہ اس عید پر میں نیلے رنگ کا غرارہ پہنوں گی اور وہ غرارہ ٹیپٹا کا ہوگا اس پر مجھے ہلکے پیلے رنگ کی جورجٹ کی کمیز چاہیے اور اس پر چنری کا دوبٹہ چاہیے میری ماں نے بڑے پیار سے اور بہت لارڈ سے میرا وہ عید کا جورہ بنایا اور میں وہ عید کا جورہ پہن کر بہت خوش ہوئی ہمارے ہاں ایک رسم ہے عید کا ناشتہ ایک بہت بڑا جشن ہوتا ہے تو جب ہم عید کے ناشتے سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب ہم کھلنے جا رہے ہیں تو انہوں نے انتہائی لارڈ سے وہاں پھیلائیں اور مجھے اپنی ماں میں لے کے چومتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں اپنا جورہ بہت اچھا لگا میں نے کہا ہاں بہت خوبصورت ہے جیسا میں چاہتی تھی بلکل ویسا ہی ہے تو امہ جی کہنے لگیں بیٹا اب یہ جورہ تمہارے لیے ہے نا میں نے کہا جی بلکل تو امہ بولیں بیٹا تم جب اب باہر کھیلنے چلی جاؤگی تو بہت سے بچوں نے ایسا جورہ نہیں پہنا ہوگا تو کیا حرج ہے اگر تم اپنا کوئی اور جورہ جو تم پہلے پہن چکی ہو اور وہ اچھا بھی ہو وہ پہن لو اور کھیلنے چلی جو ڈاکٹر آرفہ کہتی ہیں اس وقت میرے دل میں کھیلنا زیادہ اہم تھا جورہ زیادہ اہم نہیں تھا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بدل لیتی ہوں تو میں دوسرا جورہ پہن کے بدل کے چلی گئی اس وقت کھیل بھی بہت مزیدار تھے لیکن بہت بعد زندگی میں مجھے احساس ہوا کہ میری ماں مجھے کیا سکھا کے گئی ہے وہ یہ سکھا کے گئی کہ لوگوں میں لوگوں کی طرح چیتے ہیں وہ ٹیفٹا کا غرارہ وہ جورجوٹ کی کمیز وہ چنوری کا دوبٹا مجھے اچھا لگتا ہے مگر یہ سب اس لئے اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے دیکھ کے کسی دوسرے کی دل میں رہن جائے کہ وہ ایسا جورہ کیوں نہیں پہن سکا عید کے دل ڈاکٹر آرفہ کہتی ہیں اب لوگ ایسا نہیں سوچتے اس وقت آپ کے ہاں علم بری چیز تھی آج آپ کے ہاں دولت بری چیز ہے